بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل لین جناب آفریں بھی چل رہی ہیں اور دباؤ بھی چل رہا ہے پاکستان کے سیاسی تجزیہ نگار پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یعنی نیوٹرل کو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت قرار دیتے ہیں جبکہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے چہنے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ صرف اور صرف عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف ہی پاکستان کے سب سے مقبول ترین سیاسی رہنما اور بڑی سیاسی جماعت ہیں اسلام آباد کے باقبر حلقے اب اس معاملے کے اوپر غور کر رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے الیکشن اور پاکستان کے سیاسی ماحول میں پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہونے والا مقابلہ کون جیتے گا یعنی بقول ان کے یہ جو دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں سے کون سی سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کے مقابلے میں دو قدم آگے کھڑی ہوئی نظر آئے گی عمران خان پاکستان تحریک انصاف کا اپنا پلین اسٹیبلشمنٹ نیوٹرلز کا اپنا پلین عمران خان کو روکنے کے حوالے سے تمام تر کوششیں جاری ایک طرف تو دباؤ بڑھا کر عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جاری ہے دوسری جانب پسے پردہ کچھ آفرز بھی کی جاری ہیں ایسی ہی ایک سنیری آفر ایک بار پھر کی گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے عمران خان کو لیکن عمران خان کی جانب سے ایک جواب دیا گیا ہے صاف اور تگڑا کے ڈیل نہیں مقابلہ کروں گا اور یہ کیا جواب تھا کس تناظر میں تھا اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ موجودہ سیاسی صورتحال جو کہ عید کے بعد پیدا ہو رہی ہے نگران سیٹ اپ تک پہنچنے سے پہلے چیف جسس عمر اطاب بندیال اس کے اندر کیسے کیوں اور کب ریفری کا کردار ادا کریں گے لیکن اس سے پہلے اسلام آباد میں ہونے والی آج تازہ ترین ڈیولپمنٹ پر نظر ڈالنا ضروری کیونکہ یہ تمام کنیکٹ کر کے ہی آئندہ کا معاملہ سمجھ آ سکتا ہے اور جو تھپڑ پڑا پرویز خڑک کو درجن بھر سے زائد پاکستان تحریک انصاف کے ارکان نے انکار کر دیا اور کہا جناب آپ ہمیں کہاں شامل کرتے پھر رہے ہیں ہم تو ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہیں اب ان کے سابزادے سامنے آئے اور پارٹی ارکان کی لسٹ کو جالی قرار دے دیا حالانکہ پہلے ان کے کہنے کے اوپر ہی سوشل میڈیا اور پاکستانی ٹی وی چینلز کے اوپر یہ لسٹ وائرل کی جاری تھی اب انہوں نے کہا جناب ہمارا پہلا مشاورتی اجلاس تھا ہم نے سیاسی صورتحال پر تجزیہ کیا ہے وائرل لسٹ مکمل طور پر فیک ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے اور پرویز خٹک اگلے اجلاس میں تمام پارٹی ارکان کی لسٹ جاری کریں گے ایسا کہنا تھا اس سا خٹک کا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین ایک ناکام تجربہ ثابت ہوا ماضی میں پاکستان پیپس پارٹی پارلیمنٹیرین سے جو ہے وہ انہوں نے کافی کیا نکل کیا اس وقت یہ کامیاب ہو گیا تھا مشرف کے دور کے اندر کیونکہ مقابلے میں نواز شیب بھگوڑے تھے آصف زرداری اور بینظیر ملک کے اندر موجود نہیں تھے اسٹیبلشمنٹ سے مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے ایمان خان نے چاروں شانے چت کر دیا ان تمام تر خپیہ ہاتھوں کو جن کے ماضی کے تجربات کو چھوڑ تھے ایمان خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ عوام جڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں پچاس سے زائد رہنماؤں کی شمولیت کا دعویٰ کیا ایک ایک کر کے سب بھاگ گئے جس میں مشتہ سب بھاگ کیا گیا انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا جناب ہم تو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں اسی دوران دباؤ بڑھانے کی کوشش پاکستان تحریک انصاف پر دو خبریں آپ کے سامنے رکھوں گا لیٹس ڈیولپمنٹ جو یہ بتاتی ہیں کہ اس آفر سے پہلے کیا بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ایک تو حکم امتنہ ختم ہو گیا کس پر اہم ترین معاملے پر سائفر کے معاملے پر ایف آئی ایک اور سائفر کے معاملے پر تحقیقات کی اجازت مل گئی اور لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزرعظم عمران خان کے خلاف سائفر معاملے پر وفاقی تحقیقاتی جنسی کی تحقیقات پر جاری حکم امتنہ واپس لے لیا جسٹس علی باکر نجفی نے وفاقی قومت کی درخواست پر یہ فیصلہ سنایا لیکن معاملہ سپریم کورٹ آئے گا تو کیا ہوگا اور اگر سولہ ستمبر سے پہلے آیا تو کیا ہوگا دیوار پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ثبوت موجود ہیں اس حوالے سے پی ٹی آئی کے چیرمن امران خان نے پاکستانی سفیر کا مراسلہ اور سائفر یہ تمام ترچیزیں پاکستانی عوام کے سامنے رکھی تھی پھر امران خان اور آزم خان کی آڈیو لیگ بھی آئی تھی اس کے بعد اس معاملے کے اوپر تحقیقات ہو رہی تھی اور اب جناب امران خان نے کیونکہ کہا تھا کہ اس کے اوپر کمیشن بنایا جائے سپریم کورٹ اس معاملے کی تحقیقات کرے حکم امتنا حاصل کیا گیا تھا لاہور آئی کورٹ سے کیونکہ ایف آئی اے تو حکومت بکھ کے کنٹرول میں ہے اپنی مرضی کے معاملات کی طرف لے جائے گی چیزوں کو لیکن جب کہانی کھلے گی تو اصل کردار سامنے آئیں گے ایک اور دباؤ غیر شریع نکاح قرار دیکھ کر کیس کو قابل سامات قرار دے دیا گیا امران خان اور بشرا بی بی کو نوٹس جاری ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں آپ درہ دیکھ سکتے ہیں ان کے خوف کا عالم کہ کن کن معاملات کے اندر یہ ہاتھ ڈال رہے ہیں ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے جج قدرت اللہ نے خودشتہ روز محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا بیس جولائی کے لیے امران خان اور بشرا بی بی کو نوٹس جاری کر دیا موقع اختیار کیا کہ چیئرمن پی ٹی آئی نے نکاح کے وقت بشرا بی بی کی سے ان کے جب نکاح ہوا تو عدت مکمل نہیں ہوئی تھی اور نکاح لاہور میں ہوا لیکن دونوں بنی گالا میں رہ رہے تھے اور نکاح کے بعد کافی وقت بنی گالا میں گزرا مفتی سعید کا بیان بھی جو ہے وہ اس حوالے سے سامنے آیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل مافیا ہینڈلرز اور سہولتکار تمام تر معاملات کے اوپر شکست کھانے کے بعد اب چیزوں کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں لیکن انشاءاللہ ناکام ہوں گے احسن اقبال کا بیان اسی تناظر میں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کی طرح عدلیہ بھی اپنی غلطیوں سے سبق سیکھے گی یہ انہوں نے کیوں کہا انہوں نے کہا کہ اب ذرا غور سے سنیے ان کا جملہ کہ اگر سپریم کورٹ انتظار کر رہی ہے کہ قومی اسمبلی کے تحلیل ہونے کے بعد کوئی میزائل چلا دے گی یا انقلاب برپا کر دے گی تو ایسے ایڈونچر سے پرہیز کیا جانا چاہیے اگر ایسا ایڈونچر ہوگا تو اس کا ردعمل بھی ہوگا اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان اپنی غلطیوں سے سیکھ رہے ہیں عدلیہ اپنی غلطیوں سے سیکھے یہ بیان انہوں نے کیوں دیا کیونکہ اطلاعات ہیں کہ چیف جسس عمر اطاب بندیال ریٹائر ہونے سے پہلے جانے سے پہلے کچھ اہم ترین کیسز کے حوالے سے فیصلہ کریں گے پروپیگنڈا ان کے خلاف یہ کیا جا رہا ہے کہ جو ہی یہ حکومت ختم ہو کر نگران سیٹ اپ آئے گا تو پھر وہ الیکشن کے حوالے سے کوئی اہم ترین فیصلہ کر سکتے ہیں جو بھی فیصلہ آئے گا سپریم کورٹہ پاکستان سے وہ تو جناب ہوگا آئین اور قانون کی روشنی میں اب آئین اور قانون کی روشنی میں آنے والے فیصلے کے اوپر اس طرح سپریم کورٹہ پاکستان کو ایسن اقبال کی جانب سے دھمکیاں دیے جانا کیا ثابت کرتا ہے یہی ثابت کرتا ہے کہ یہ مافیا بہت پریشان ہے اور ابھی تاکہ امران خان کے مقابلے میں درہ ہوا ہے الیکشن کی طرف نہیں جانا چاہتا اس لیے مختلف ہیلوں بہانوں سے کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتا رہتا ہے رانہ سناولہ کے بیان کو لے لیجئے انہوں نے فرمایا کہ نئی مردم شماری کے نتائج آ بھی جائیں تو حل کے یہی رہیں گے اب کیوں کہ اس معاملے کا احساس ہو گیا انہیں بھی آگ کی تپش ان تک بھی پہنچ گئی کہ نئی مردم شماری کے بعد اگر کے پی کے ساتھ پنجاب کی نشستیں بھی کم کی جاتی ہیں حل کے کم کی جاتے ہیں تو نون لیگ کو بھی نقصان ہوگا کیونکہ اس سے پہلے انہیں پیپس پارٹی اپنی پچ کے اوپر کھلا رہی تھی میں نے اسی پلیٹ فارم پر آپ کو یہ بتایا تھا کہ نئی مردم شماری کی روشنی میں اگر نئے سرے سے الکا بندیاں ہوتی ہیں نئے سرے سے الکوں کی تعداد تقسیم ہوتی ہے تو ایک تو اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے جو کہ ٹو تھرڈ مجارٹی کے بغیر نہیں کی جا سکتی اور ایم کی ایم کی یہ خواہش کے نئی مردم شماری کے بعد نئی الکا بندیاں کی جائیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے اس بیانیے کو سپورٹ کرنے کی کوشش ہے جس کے نتیجے میں سندھ اور بلوجستان کے اندر ہلکوں کی تعداد بڑھا کر پنجاب اور کے پی کے اندر ہلکوں کی تعداد کم کر کے عمران خان کو نقصان پہنچانا اور عاصف زرداری اور ان کے کچھ اتحادیوں کو فائدہ پہنچانا ہے لیکن اب نون لیگ کو اس بات کا احساس ہوا کہ اس گیم میں تو ان کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا کیونکہ اسلام آباد کے باخبر ہلکے اس بات کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ اعتزاز احسن اور لطیف خوصہ عاصف زرداری کی اجازت ہی سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے نزدیک ہیں اور آئندہ آنے والے الیکشن کے نتائج کے بعد پیپس پارٹی اور عاصف زرداری کی یہ خواہش ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ مل کر اقتدار کے اندر حصہ دار بن جائیں اسٹیبلشمنٹ کی بھی کچھ اسی قسم کی خواہش ہے وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ عمران خان سادہ اکسیت حاصل نہ کر سکیں اور اب پہلے جانگیر خان ترین کی پارٹی کی لانچنگ پھر پرویز خڑک کی پارٹی کی لانچنگ اور اس کے بعد حلقوں کے اندر تبدیلیوں کی خبریں اس کا مقصد کیا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت بشمول عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف دو سو چیاسٹ میں سے ایک سو چونتیس جو کہ سمپل میجارٹی بنتی ہے وہ حاصل نہ کر سکیں بلکہ پلین کے مطابق سنچری کوئی نہ کر سکے اور ایسی صورتحال کے اندر ایک مخلوط حکومت سامنے آئے اور مخلوط حکومت جب ملک کے اندر ہوا کرتی ہے پچھلے تجربے نے بھی یہ بتایا کس طرح سے آر ٹی ایس کو بٹھا کر عمران خان کی پینتیس نشستیں کم کرنے کے بعد چار سیاسی جماعتوں کو عمران خان کے ساتھ جوڑا گیا اور اس کے بعد مسلسل ہر موقع کی اوپر عمران خان کو بلیک میل کر کے عمران خان کے ہاتھ پیر باندھنے کی کوشش کی گئی اور جس طرح سے عمران خان نے مشکل سے حکومت چلا ہی وہ سب آپ کے سامنے آئے رانہ سناللہ کا یہ بیان اور احلالکوں میں اضافے یا کمی کے لیے آئینی ترمین کرنی پڑے گی اور پھر ان سے اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم یہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو الیکشن میں ہونا چاہیے عوام بورڈ کی طاقت سے فیصلہ کریں کہ انہیں یہ انہوں نے تنز کیا تحریک انصاف کے اوپر کہ یہ فتنہ چاہیے یا جمہودیت امن تو جنائے جناب آ جائیں میدان حاضر ہے پاکستانی عوام عمران خان اور پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں پھر انہوں نے کہا جناب پنجاب کی ہر سیٹ پر ہمارا امیدوار ہوگا کسی سے سیٹ ایڈجیسمنٹ نہیں کر رہے اور ایمکی ایم کا یہ بیان آ گیا کہ پرانی مردم شماری پر انتخابات قبول نہیں کریں گے اور ان کے کنوینیر خالد مقبول صدیقی انہوں نے کہا جناب ہلکہ بنیوں میں لسانی تفریق کی گئی پہلے اچھا یعنی دوزار دو کی ہلکہ بنی کیونکہ الیکشن میں شکست آپ کو نظر آ رہی ہے تو اب آپ معاملات کو نیوٹرز کے کہنے پر کسی اور جانب لے جانا چاہتے ہیں پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے قیام پر علی امین گنڈا پور کا زبردست رد عمل انہوں نے کہا پرویس ہڈے کی قیادت میں بے ضمیروں کے ٹولے کی عوام میں کوئی حیثیت نہیں جو لوگ ناج نہیں پارٹی کے قیام پر خوشیاں منا رہے ہیں یہ ان کی بکتی خوشیاں ہیں طریقہ انصاف برپور مقابلہ کرے گی الیکشن جیتے گی سیکرٹی اطلاع پی ٹی آئی کے پی بریسٹر سیف کا کہنا تھا کہ کسی کے جانے سے پی ٹی آئی کو کوئی فرق نہیں پڑتا پرویس خٹک کا نئی پارٹی بنانا اپنی سیاست بچانے کی ناکام کوشش ہے پرویس خٹک جیسے لوگوں کا سیاست سے مکمل طور پر صفایہ ہو جائے گا پاکستان طریقہ انصاف کے اہم ترین رہنماؤں اور دوسری جانب یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں حیران کن طور پر پی ٹی آئی پرلیمنٹیرین نجلاس میں شرکت کے لیے دو سابق ایم پی ایس کو جیل میں لیا گیا واہ واہ کیا بات ہے یعنی ویسے تو نو مئی کے واقعات کے اوپر ان کو آپ نے جیل کے اندر ڈالا ہوا ہے لیکن اگر وہ عمران خان کو چھوڑتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف کوئی سیاسی جماعت بناتے ہیں تو پھر آپ انہیں جیلوں سے بھی نکال کر لائیں گے آپ کو یاد ہوگا کس طرح علی وزیر ان کے دوسرے ساتھی کو جیلوں سے نکال کر عمران خان کے خلاف ووٹ دلوائے گئے تھے تو جناب ادھر بھی یہی اطلاعات ہیں ارکان اسمبلی کے پی کے ملک واجد اور عرباب بسیم جو 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 جوڈیشل ریمانٹ پر پشاور جیل میں تھے پندرہ جولائی کو درخواست زمانہ دن کی خارج کی گئی تھی انہیں گرفتار کر کے جیل بھیجا گیا تھا ملک واجد اور عرباب بسیم کو نو مئی کی توڑ پوڑا جلاو گرہو کے مقدمے میں نامزد کیا گیا تھا لیکن پھر سنٹرل جیل حکام کے مطابق ملزمان کو ڈپٹی کمشنر کے اقامات پر چوبیس گھنٹے کے لیے پیرول پر رہا کیا گیا اور ملزمان وقت سے پہلے جیل واپس بھی پہنچ گئے اور اس کے بعد مقصد ان کا کیا تھا کہ وہ پرویز خڑک کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئیں اب اس تمام طرح معاملے کے اوپر کوئی ایسا راز نہیں جو عوام کے سامنے نہ آ چکا ہو کہ یہ کون کر رہے کیسے کر رہے اور کیوں کر رہے اور لے کر جائیں گے آپ کو سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سیولین کے قرائل کے خلاف درخواست پر جو سماعت چل رہی ہے جسٹس اجازال احسن جسٹس جیہ آفریدی جسٹس منیب اختر جسٹس مزاہرلی اکبر نکوی جسٹس آئیشہ مالک سماعت کل تک ملتوی ہوگی ہے سربراہی جناب اس کی کر رہے تھے کچھ اہم ترین معاملے تھے درخواست گزار سپریم کورٹ بار آبز زبیری کا کہنا تھا کہ تحریری جواب جمع کرا دیا ہے سپریم کورٹ بار اسٹوشن کی نمائنگی کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ عدالت کی توجہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر دلانا چاہتا ہوں آرمی ایک کے تحت سیویلین کا ٹرائل ہرگز نہیں ہو سکتا جسٹس اجمل میاں کے فیصلے میں سیکشن آٹ ٹو اے ٹو کا حوالہ دیا گیا ہے فیصلے میں کہا گیا کہ آرمی ایک کے تحت ٹرائل صرف افواز کے اہلکاروں کا ہو سکتا ہے اور فیصلے میں یہ بھی کہا گیا آرمی ایک کے تحت سیویلین ٹرائل کے لیے آئینی ترمیم درکار ہوگی جناب یہی تو معاملہ ہے سپریم کورٹ کے سامنے یہ جو موقف رکھا انہوں نے بلکل آئینی ترمیم کرنا پڑے گی آئینی ترمیم کے لیے ٹو تھرڈ مجائیٹی اور ٹو تھرڈ مجائیٹی تو ہائی نہیں اس وقت اسمبلیاں ختم ہونے کے قریب ہیں اور جناب عابد زبیری نے یہ بھی کہا کہ اکیسویں آئینی ترمیم کیس فیصلے میں ہے کہ ایسا کوئی قانون لاغو نہیں ہو سکتا جس سے بنیادی حقوق معتل ہوں جسس فائز عیسیٰ نے قرار دیا کہ فوجی دالتیں سیویلین کے ٹرائل کی آئینی دالتیں نہیں پہلے وہ قرار دے چکے ہیں اور میری ترخواست میں آرٹیکل دوستو پنچالیس کے تحت افواج طلب کرنے کا معاملہ بھی ہے عدالت نے ایف بی علی کیس میں سیویلین کے آرمی اٹ کے تحت ٹرائل پر لکھا عدالت نے کہا کہ سیویلین دفاعی معاملات میں ملوث نکلے تو آرمی اٹ کے تحت ٹرائل ہو سکتا ہے اکیسویں ترمیم کے خلاف دخواستوں پر فیصلے پر فوجی دالتوں سزاؤں پر جوڈیشل ریویو کی جازت تھی بنیادی نکتہ یہ ہے جو الزامات ہیں ان سے ملزمان کا تعلق کیسے جوڑا جائے گا دوسری جانب حکومت ایک بار پھر اسی معاملے کے پیچھے چھپ رہی ہے اور انہوں نے جناب فل کورٹ تشکیل دینے کی استعداہ کر دی ہے ہمیشہ سے یہ فل کورٹ کے پیچھے ہی چھپتے ہیں اب لے کر جاتے ہیں آپ کو جناب اس بڑی خبر کے جاری بھی تمام طرح دباؤ آپ کے سامنے ہیں صورتحال آپ کے سامنے ہیں لیکن اس ماحول کے اندر بھی جو سنیری آپ پر عمران خان کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کی جاری ہے وہ جناب یہ ہے کہ اگر بڑی تیناتیوں بڑی تبدیلیوں کے حوالے سے عمران خان شورٹی دے دیں یعنی کہ دو بڑی تیناتیاں آرمی چیف اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی ان کے متعلق کے اگر عمران خان دوبارہ انصاف کے لیے جو زمین گرم کی جاری ہے اس زمین کو تھنڈا کیا جا سکتا ہے عمران خان نے جواب دیا کہ جو کچھ بھی ہوگا آئین اور قانون کے مطابق ہوگا ان تمام معاملات پر کسی سے کوئی ڈیل نہیں کروں گا بلکہ مقابلہ کروں گا اپنا بوت خیال لکھے گا تو ہمیں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے اللہ نکمہ